اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا محربان نہائیت رحم والا ہے اور دروت لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً اقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً مبدتاً عدبن پیش کرنے کے بعد صداق بچیوں کی دعا قبول ہوئی حضرت ابو عبداللہ رسا رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص فقیر حاجت مند ایالدار سابر و عابد رہتا تھا ایک مرتبہ وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک سے رو رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بیوی بچوں کو بلایا اور کہا آؤ بیٹھو رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف پڑھو اور دیکھو کہ کیسے رب تعالیٰ دروش شریف کی برکت سے ہمیں ونی کرتا ہے لہٰذا وہ سب بیٹھ کر دروش شریف پڑھنے لگ گئے دروش شریف پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد سالے پر بینین مسلط کر دی آنکھ سوئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا جب اللہ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی تجھے فلاں مجوسی کے گر جانا ہے اور اسے میرا سلام کہنا نیز کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے اور تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے دیے میں سے مجھے یعنی قاسد کو کچھ دے یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور مرد سالے بیدار ہوا تو مسرط و شادمانی عروج کو پہنچی ہوئی تھی لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے الحق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا اور پھر یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اسی خیال میں گم تھا کہ پھر انگ آئی آنکھ سوئی تو مقدر جاگ اٹھا ہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی حکم فرمایا پھر جب صبح ہوئی تو پوچھتا پوچھتا مجوسی کے گھر پہنچ گیا مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی خاص دشواری نہ ہوئی کیونکہ وہ بہت مالدار تھا اس کا کاروبار وسیع تھا جب مجوسی کے سامنے پہنچا تو مجوسی کے پاس اس کے کافی کرندے موجود تھے مجوسی نے اس اجنبی کو دیکھ کر پوچھا کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے اس مرد سالے نے جواب دیا وہ تیرے میرے درمیان علیتگی کی بات ہے چنانچہ مجوسی نے نوکروں اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں جب تخلیہ ہو گیا تو مرد سالے نے کہا تجھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے یہ سن کر مجوسی نے کہا کہ کیا آپ کو یہ نہیں ملوم میں مجوسی ہوں اور ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا اس مرد سالے نے جواب دیا میں جانتا ہوں لیکن میں نے دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے اس بات کی تقید فرمائی گئی ہے یہ سن کر مجوسی نے کہا تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم کیا واقعی تجھے نبی نے بیجا ہے مرد سالے نے جواب دیا کہ رب تعالیٰ شاہد ہے اور مجھے یہی فرمایا گیا ہے پھر مجوسی نے پوچھا اور کیا کہا ہے مرد سالے نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے اور یہ کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہوئی یہ سن کر مجوسی کہنے لگا کیا تجھے معلوم ہے وہ دعا کون سی ہے مرد سالے نے جواب دیا نہیں مجھے نہیں معلوم پھر مجوسی نے کہا میرے ساتھ اندر آ میں تجھے بتاؤں وہ دعا کون سی ہے جب میں اندر گیا اور بیٹھا تو مجوسی نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلوں پھر اس نے میرا ہاتھ پکر کر کہا اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کرندوں کو بلائیا اور کہا سن لو میں گمراہی میں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں نے ہدایت قبول کر لی ہے اور میں تصدیق کر کے ایمان لائیا اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لہذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے اور جو ایمان نہ لائے وہ ابھی میرا مال مجھے واپس کر دے اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ ہی میں اسے دیکھوں گا چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی تو اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا اے بیچے میں نے اسلام قبول کر لیا اب اگر تُو نے اسلام قبول کر لیا تو پھر تُو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ورنہ آج سے نہ تُو میرا بیٹا اور نہ ہی میں تیرا باپ یہ سن کر بیٹے نے کہا اباجان آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگس نہیں کروں گا پس سن لیجئے پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو اپنے ہی بائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا اس نے اپنی بیٹی کو بلا کر بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا یہ سن کر بیٹی نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی میری شادی کے دن سے آج تک اپنے بائی کے ساتھ ملاب نہیں ہوا بلکہ نفرت رہی تو سن لیجئے یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا پھر اس نے مرد سالے سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں میں آپ کو وہ دعا بتلاوں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں اور وہ کیا بات ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا میں نے کہا جی ضرور بتلائیے کہنے لگا جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تو میں نے عام دعوت کی تھی ساب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا حتی کہ کیا شہری کیا دہاتی سب کھا گئے جب سارے لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا میں نے مکان کی چھت پر دستر لگوایا تاکہ ارام کروں میرے پروس میں ایک سیزادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہو کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹیاں بچیاں رہتی تھی جب میں اوپر چھت پر جا کر ارام کی گھر سے لیٹا تو میں نے ایک صحبزادی کی آواز سنی وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی امی جان آپ نے دیکھا ہمارے پروس میں مجوسی نے کیا کیا ہے اس نے ہمارا دل دکھایا ہے سب کو کھانا کھلایا مگر ہمیں پوچھا تک نہیں اللہ تعالی اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے جب میں نے اس شہزادی کی یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور مجھے سخت کوفت ہوئی کہ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا میں جلدی سے نیجے اترا اور دریافت کیا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں تو معلوم ہوا تین شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہیں میں نے کھانا چنا اور چار بہترین جوڑے کپروں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ بجوا دیئے اور خود دوبارہ چھت پر جا کر ویٹ گیا جب وہ چیزیں جو میں نے بیجی تھی ان کے ہاں پہنچیں تو وہ بہت خوش ہوئیں شہزادی نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں حالانکہ بیجنے والا ایک مجوسی ہے یہ سن کر ان کی والدہ محترمہ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اور اسی نے ہمیں بیجا ہے شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھائیں گے جب تک وہ مجوسی ہے پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ نے آمین بکارا لہذا یہی وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بیجی ہے اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کی تو نصف جائدات ان کو دے دی تھی اور نصف میں نے رکھ لی تھی اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک دین اسلام نے دونوں بہن بائی میں جدائی کر دی ہے لہذا جو مال ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہوا آپ لے جائیں درے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم